ہماری الیکٹرک وائرنگ مکمل ہو چکی ہے میں آپ کو ویزٹ کروا دیتا ہوں یہ والا روم ہے اس کے چاروں سائڈوں پر ہم نے ڈاؤنز ہوتا رہی ہیں اس سائڈ ہم نے انچی والا پائپ جو ہے وہ یوز کیا ہے جس طرف ہمارا جسٹریبیشن بھول لگنا ہے اسی طرف انچی والا اس میں دو فینز رکھے ہیں دو فینز رکھے ہیں اس کی فماش جو میں آپ کو دکھا دوں سولہ فٹ کے قریب ہے اور اس کی جو لنٹ ہے وہ اٹھارہ فٹ کی ہے دو فینز رکھے ہیں یہ لگ سے ہے اور یہ فنوس کے لیے ہے یہ روم کے لیے ہے اس کے ساتھ یہ روم آ گیا اس کی بھی ڈاؤنز اسی طرح اتاری ہیں اس کی بھی اسی طرح اتاری ہیں چاروں سائڈوں پہ ہم ڈاؤنز اتارتے ہیں ٹھیک ہے دوست اور جس سائڈ ہمارا جسٹریبیشن بورڈ جو ہے وہ لگنا ہوتا ہے اسی طرف ہم انچی والا پائپ یوز کرتے ہیں باقی کے ہم کونی انچی کے پائپ یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم نے ڈاؤن لائٹ یعنی ایس ایم ڈی لائٹ جو لگانی ہے تو وہ یہاں سے اس کارنر پہ اس کارنر پہ یا اپنی مرضی سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم نے جو ایس ایم ڈی لائٹ لگانی ہے جس طرح یہ میں نے لگا دی ہیں ٹی وی لاؤنچ میں چھے لائٹے لگائی ہیں یہ میں آپ پہ دکھا دیتا ہوں ایک دو تین اور اس کے ساتھ تین وہ اسی سائیڈ پہ آٹھ بھی کر سکتے ہیں ایک اس سائیڈ آ جائے گی اور ایک اس سائیڈ آ جائے گی لیکن فیلحال میں میں نے چھے کا سیٹ اپ کیا چار پنکے ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ایک فانوس تو اس کی مین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو کاریگر کو ہوتا ہے وہ نئے کاریگر جو بن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی سیٹنگ کیسے کریں کس طرح سے اس کو ہم سیٹ اپ کریں کہ ہم آئے کسی قسم کی بھی ٹینشن نہ ہو تو یہ دیکھئے یہاں سے یہ ٹرن ہو رہا تھا پینل بکس میں نے وہاں ایڈ کی ہے تو یہ والا فین بکس اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ سارے پائپ اٹیچ کر دی ہیں یہاں سے اس سائیڈ ہم مین لے کر آئیں گے اس سے آگے جو ہے وہ ساری سائیڈوں پر چلی جائے گی اس طرح اس کو میں نے سیپرٹ رکھا ہے دونوں کمروں کو اس کی مین وائر جو ہے یہاں سے اس طرح آ جائے گی ٹی وی لانچ کی جو ہے وہ یہاں سے اس طرف مین ڈسٹیویشن میں یہاں سے یہ دیکھ لیں ایسے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ یہ والا فین بکس یہ والا ہمارے پاس روم ہے بیڈ روم اس کی ایک مین وائر یہاں سے آئے گی مین ڈسٹیویشن سے آئے گی یہاں سے اور انچی والے پائپ سے نیچے چلی جائے گی اس کا ڈور اس طرف ہے انچی والے پائپ سے نیچے چلی جائے گی ٹی وی لانچ میں اس کا مین ڈور ہے تو اس طرح یہ واش روم آ گیا اس کے اوپر ایک لائٹ رکھی ہے ویسے دیوار میں ہم جو لائٹ کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں یہ ٹیچ واش روم ہے اس کمرے کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے اسی طرح اس کی مین یوں سیدھا مین ڈسٹیویشن میں تو یہاں پھر ہم آ گئے ہیں گیراج میں تو گیراج کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے دو فین بکس رکھے ہیں پونٹی کی اس کی پمائش ہے اور چڑائی کے اگر ہم بات کریں تو وہ پندرہ فٹ ہے سولہ فٹ تو اس کو بھی مین ڈسٹیویشن میں ابھی ڈسٹیویشن کا مین جو ہے مین انرچی میٹر سے جو ہماری وایر آتی ہے اس کا پائپ ہمیں ہم نے ابھی انسٹال میں کیا وہ یہاں سے کریں گے سیدھا اس طرف یہاں سے مین لائن آ رہی ہے وہ ادھر سے سیدھا ادھر آ جائے گی یہاں سے کنٹرول ہو کے اوورال ادھر ادھر ساری چلی جائیں تو بلکل ایزی میتھرڈ ہے اس کی کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہوتی تو اگر ہمیں سمڈ کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ شیڈ ہے ہمارے پاس تین فٹ کا اس کی یہ والی لائن اس ایم ڈی کی اور یہاں اس طرف آٹھ لائٹیں اس طرف ہیں دو لائٹیں یہاں رکھی ہیں کارمر والی ملا کے چار بنیں گی اور آٹھ لائٹیں اس طرف ہیں شیڈ کی اگر فرانٹ شیڈ مین گیٹ کی انٹرس کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس کی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے دو تین چار اور پانچ پانچ ہو رہی ہیں اس طرف ہمیں کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی تو ایک ایامن فٹ کے فاصلے پر سڑے نو دس فٹ کے فاصلے پر یہاں پہ ہم نے پانچ لائٹیں ایڈ بھی ٹھیک ہے فرنٹس تو بس لیکٹسٹی کا یہی ہے اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی باکی کا پارٹس جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے جری لگتی ہے کس طرح سے ہم سیٹ اپ نیچے کرتے ہیں کون سی چیز کہاں پہ آنی چاہیے کہاں لگانی چاہیے تو یہ والا میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ نٹیں ٹھینک دی ہیں انہوں نے یہ پائپ جا رہی نیچے یہ ہماری انٹرکم کے لیے یہاں سے اس طرف آئے گی ڈیسٹیویشن میں جائے گی اور جہاں پہ ہم نے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے ٹیوی لانچ میں وہاں چلی جائے گی تو یہ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم بیل بھی یوز کر سکتے ہیں بیل کے ساتھ ساتھ ہی اس کو ہم آٹومیٹک اوپن گیٹ کا بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت صرف یا لکھئے اللہ حافظ